السلام علیکم دوستو آپ سرکار ہیں آپ کوئی محلے کے چاچا یا انکل نہیں ہیں کہ کون کب شادی کرے گا کس سے کرے گا کیا کھائے گا کس کی عبادت کرے گا یہ کام آپ کا نہیں ہے آپ اٹھارہ سال کی عمر میں خانون کے لحاظ سے آپ کانٹریکٹ سائن کر سکتے آپ بزنس شروع کر سکتے آپ اوٹ ڈال سکتے آپ اوٹ جب ڈالتے ہیں تو آپ کوئی اختیار ہے کہ آپ کس کو پردان منتری پسند کریں گے کس کو سانسد بنائیں گے کس کو ودائق بنائیں گے جب یہ اختیار ایک اٹھارہ سال کے بھارت کے ناغرک کو دیا جا رہا ہے تو وہ اپنا پارٹنر چوس کیسے نہیں کرے گا خانونن آپ اجازت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لیون ریلیشنشپ میں بھی رہیے اب اگر آپ سیکشل ریلیشنشپ کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت آپ کو مل رہی ہے آپ پھر کیا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں اکیس سال بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو مردوں کو اکیس سال کی ایج ہے اس کو گھٹا کر اٹھارہ سال کر دیجئے اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈی سرکار نے مہیلاؤں کے لیے اٹھارہ ہو اکیس سال کے لڑکیوں کے لیے ان کے اپلیفمنٹ کے لیے ان کے ایجوکیشن آپوچنٹیز کو کرنے کے لیے ان کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا اگر آپ ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں گے تو مہیلاؤں کا جو وومن پارٹسپیشن ہے ورک فورس میں جو دوہزار پانچ میں چھبیس فیصد تھا وہ دوہزار بیس میں سولہ فیصد ہو گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو بڑا ان کا پروگرام ہے پارلیمنٹ کی سٹیننگ کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ فور فورٹیسس کرو جو بجٹ تھا اس میں سیونٹی نین کرورز تو آپ نے خالی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے استعمال کیا اور جو ویسٹن کنٹریز ہیں چاہے یو ایس ہو یو ایس میں بعض سٹیٹ ایسے بھی ہیں جہاں پر چودہ سال میں شادی کی اجازت ہی گئی اور آپ یوکے اور کینیڈا جائیے سولہ سال کے عمر میں شادی کی اجازت ہے نیوزیلینڈ میں سولہ اور انیس کے درمیان میں رہے تو اگر ماباپ اجازت دیتے ہیں تو شادی ہوگی تو وہاں پر ان تمام کنٹریز نے محیلاؤں کو اتنا ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ اپروف کیا تو ان کو اختیار ہے اپنی چوئیس کو استعمال کرنے کا اور ابھی جو پارلیمنٹ میں جو ڈیٹا پروٹیکشن کا بل لائے جائے گا اس میں سرکار کے لیے کہ اگر اٹھارہ سال کا ہوگا تو اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے ارے بھئی ڈیٹا شیئر کر سکتی ہے اپنا پارٹنر چوز نہیں کر سکتے تو کیا لوجیک ہے یہ بالکل یہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہر چیز کو مڈی سرکار کرمنل لاؤ سے دیکھتی ہے یس ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں چائل میریج ایک سوشل ایول ہے سوشل ایول کا خاتمہ کیا خاصت کرمنل لاؤ سے ہوگا آپ سرکار نے کیا کیوں بتائیے آپ کیا آپ نے بچوں کے جو سٹنٹڈ گروت کے لیے کچھ کیا ویسٹیج کے لیے کچھ کیا انڈر ویٹ کے لیے کچھ کیا اور نیتی آئیو کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اتر پردیش میں سب سے بدترین یہ تمام پیرامیٹرز میں نیچے ہیں تو آپ کرتے کوئی اس نیوہر صرف خانون بنانا چاہتے ہیں ہاں جب سپیکر صاحب اگر اس کی جازت دیں گے جب پارلیمنٹ ڈیویٹ ہوگی تو یقین ہم ان تمام باتوں کو ان دلیل کو ایوان لوگ سوا میں رکھیں گے تاکہ نہ صرف ایوان کے موزی ذراکین کو معلوم ہو سکے کہ اس طرح کا خانون صرف ہیڈ لائنز منیجمنٹ ہے یہ ہمارے خواتین یا مہیلہ یا ہماری بچوں کے لیے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں